ریل پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو تباہ نہ مت بھولیے گا تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان فیدا فروکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریل پاکستان اس وقت ہم گندم کے کھیت پر موجود ہیں اور آپ جیسے کہ دیکھ رہے ہیں گندم کی کٹائی ہو چکی ہے اور اب گندم سے دانہ نکلنے کا مرحلہ چل رہا ہے جیسے کہ آپ بیک روڈ میں میرے مشین دیکھ رہے ہیں گندم سے جو دانہ نکل رہا ہے وہ الگ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جس کو ہم توڑی بولتے ہیں توڑی الگ ہو رہی ہے یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ گندم ہے جس کا آٹھا تیار ہوتا ہے اور جس کی ہم روٹی بناتے ہیں یہ جو مشین ہے یہ گندم کا جو دانہ ہے وہ الگ کر رہی ہے اور جو توڑی ہے وہ الگ کر رہی ہے اسلام علیکم ڈانے نکالے جا رہی ہے ہے آہاں دانا آلہگ ہو رہے ہیں ٹھوڑی رکھا مر لیا گندم دی کٹائی تو بعدہ ہاں جی پہلا مر لیا گندم دی کو کٹائی تو بعد جیسا بار رہے ہیں ہاں جیسا بڑھا مکہی ہوگی وہ روز موڑی تا ملنے جیسا بڑھا ہوتا ہے نہیں نہیں ایک ہی جاری کٹائی کی تھی کٹائی کی طرح کی کٹائی ہاں چیز ہے یہ کٹائی کی ہے داتری کے ساتھ چاہے یہ کٹائی آپ نے ہاتھ سے کی ہے ہاں جی اور اس کے بعد اب یہ مشین کے ساتھ آپ کو گندم ہم الگ کر رہے ہیں اور تھوڑی الگ کر رہے ہیں جی جی یہ تھوڑی کس کام آتی ہے کتنی دیر میں کتنے دانے نکال لیتی ہے ایک اینٹے میں ایک اکٹھ نکال لیتی ہے دانے نکال لیتی ہے یہ کتنے من دانے بنیں گے اور کتے ٹائم میں یہ تیار ہوتے ہیں کتے ٹائم میں نکلتے ہیں ساہر جی یہ تین مینے کی چار مینے کی یہ فصل ہے اور ایک قلعے سے پنتالی چالیس من دانے نکلتے ہیں جو اچھی کنک ہے اس سے اچھا دانہ نکلتا ہے زیادہ نکلتا ہے جو کنک ماری ہے اس سے ماری جتنا آپ نے خرچ کرنا ہے اترہی کنک نکلتی ہے 10 من بھی نکلتی ہے ایک اکر سے اور 25-30 من بھی نکلتی ہے اور 70 من بھی نکلتی ہے اچھا یہ ناظرین دکھائیے گا یہ ٹریکٹر کے ذریعے یہ مشین چلا رہے ہیں تو یہ ٹریکٹر کے ذریعے کیوں چلا رہے ہیں یہ ٹریکٹر کے بغیر نہیں چلتی ٹریکٹر کے بغیر چلتی ہے یہ جو بڑی ہے نا مشین وہ ٹریکٹر کے ساتھ اس لیے نکال رہے ہیں یہ جو تُوڑی ہے نا اپنے ڈنگران کے کام آ جاتی ہے اگر کسی اور مشین سے نکالاں گے تو ڈنگر اس ٹریکٹر کو نہیں کھائے گا ٹریکٹر کے ساتھ جو اس کو چلایا ہوئے ہیں یہ ویسے نہیں جلتی بغیر ٹریکٹر کی نکل جاتی ہے لیکن ٹریکٹر بیکار ہو جاتی ہے ٹریکٹر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ٹریکٹر ٹھیک نکلتی ہے ٹریکٹر خراب نہیں ہوتی یہ جو تھریشر مشین ہے یہ سب سے پہلے ہیں یہ کامجاب طریقہ ہے اس میں پنخہ لگا ہے توڑی الگ ہو جاتی ہے دانے الگ ہو جاتے ہیں اور کٹامیٹی الگ ہو جاتا ہے بغیر ٹریکٹر کے توڑی کیوں صحیح نہیں نکلے گی وجہ ٹریکٹر کے بغیر اس لیے نہیں نکلے گی صحیح وہ جو بڑی مشین ہے نا اس کے ساتھ ہی ٹینکی لگی ہے وہ جو 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 کچھ نکلتا ہے سب ٹینکی کے بیچے جمع ہو جاتا ہے اچھا اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ منٹی بھی الگ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ٹینکی لگی ہے وہ جیسے دانے لگاتی ہے دانے بھی ٹینکی میں توڑی بھی ٹینکی میں تو اس لیے مٹی کٹا بھی ٹینکی میں یہ دیکھیں ناظرین یہ گندم کی کٹائی ہو چکی ہے اس وقت اور گندم سے دانے الگ کیے جا رہے ہیں اور توڑی الگ کی جا رہی ہے گندم کس طرح کٹ کے کن مراحل سے گزر کے اب تک پہنچتی ہم نے ایک چھوٹا سا پروسیزر آپ کو دکھایا نیکس اپیسوڈ میں نیکس ویڈیو میں ہم وہ چیز بھی آپ کو دکھائیں گے کہ اور کون کون سی مشینلی استعمال ہوتی ہے کن کن مشینلیوں سے یہ گندم گزر کے آٹا بنتا ہے اسی کے ساتھ ہی میں اجازت دی دیئے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو ہمارا چینل لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری موجود ہے کوئی ٹیلنٹ ہے کوئی ہنر ہے کوئی فن ہے یا کچھ بھی ایسا ہے جو آپ عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں نیتیہ دیئے گئے ورسپ پر رابطہ کریں ہم بنیں گے آپ کی آواز اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ